یوکرین پر روس کی جانب سے حملہ کیا گیا اور جنگ کا بقاعدہ آگاز کر دیا گیا تو اس کے بعد فوری طور پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کون سا ملک کس کا ساتھ دیکھا ایسے میں کہ جب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان روس کے دو روزہ سرکاری دورے پر تھے اس وقت روس کی جانب سے یوکرین پر حملوں کا آگاز کیا گیا جس پر پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ بھی ایک بڑا سوال پیدا ہو رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے دورے سے چند گھنٹے قبل روس کے صدر ولادبر پیوٹن نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے بھی فون کال پر بات کی تھی ایسے میں ایک اور بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ترکی کس کا ساتھ دیکھا اردوان نے اس کے حوالے سے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے روس اور یوکرین کے درمیان جاری کشید کی اور حملوں کے بعد ترکی کھل کھلا کر یوکرین کی حمایت میں سامنے آ گیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کی مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ علاقائی سالمیت کے لیے ترکی یوکرین کی حمایت کرتا ہے اپنا حمایتی پیغام یوکرین کے صدر تک پہنچا دیا ہے رجب طیب اردوان نے کہا کہ روس کا یوکرین پر حملہ ناقابل قبول ہے اور اسے مسترد کرتے ہیں ادھر بیلا روس بھی اس جنگ میں کھوٹ پڑا بیلا روسی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ ضرورت پڑی تو بیلا روس بھی یوکرین کے خلاف آپریشن میں حصہ لے گا دوسری جانب روس یوکرین تنازے پر برطانی وزیراعظم بوریس جانسن کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ سب سے پہلے دفاع کے لیے یوکرین کو ہتھیار بھیجے گا اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم بوریس جانسن نے کہا کہ روس نے نہ صرف یوکرین بلکہ مغربی روایات پر حملہ کیا ہے ہم یوکرین کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے خدشات درست ہوئے صدر پیوٹن نے یورپ پر جنگ مسلط کرتی ہے پیوٹن نے بغیر کسی جواز کے دوست ملک پر حملہ کیا ہے بوریس جانسن نے کہا کہ بے گناہ عوام پر میزائل اور بم گرائے جا رہے ہیں بحری برری اور فضائی راستوں سے یوکرین پر حملہ کیا جا رہا ہے روس نے یوکرین کی دارالحکومت سمیت کئی شہروں پر بیلیسٹک اور کروز میزائل داگ دیئے شہری جانے بچانے کے لیے زیر زمین ریلوے سٹیشنز میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں شرکی یورپ پر مندلائے تھے جنگ کے بعد دل بلاخر یوکرین پر روسی میزائلوں کی صورت نے برس پڑے چوبیس فروری کا صورج طلوع ہوتے ہی روس نے پروسی ملک پر حملہ کر کے اہم تنظیبات اور علاقوں کو نقصان پہنچایا رپورٹ کے مطابق مانیول اور اڈیسا میں روسی فوج داخل ہوئی جبکہ کیف میں ملٹری کمانڈ سینٹرز پر بم گرائے گئے